چوہے نبندے ایسا رام رش کبیر صاحب پہنچ رہے ہیں کو رام رشک رش پی ہوگا بہت بڑی بھیڑ میں کھڑے ہو کر کبیر صاحب نے پہنچا ہے کوئی رام رش پان کرے گا اس دنیا میں بہت سے رش ہیں اور اتنے رش ہیں منشی رام رش تک مشکد سے پہنچتا ہے جھونٹے رشوں میں پھس جاتا ہے شراب کا رش بیڑی سیگرٹ کا رش جردہ پڑیا کا رش پھیشن کا رش آلشی کا رش وہی رش ہمیں آکرشت کرتے ہیں جس رش میں پھس کر کے منشی کا جیون نیرس ہو جاتا ہے منشی کی جو عمر بڑھتی ہے تو تو اس کی جیون کا رش سماپت ہوتا جا رہا ہے کیوں کی کیوں کی وہ سنسار کے ایسے ایسے رش میں پھس جاتا ہے جس سے کی اس کی جندگی بیرتھ جیشی ہو جاتی ہے بشے رش منشی کی جیون کو اداس کرتا ہے یاد رکھنا رام رش کسے کہتے ہیں بھکتی کا رش رام رش ہے سیوہ کا رش رام رش ہے پریم کا رش رام رش ہے سہن سیلتہ کا گھن رام رش ہے رام رش کا عارت ہے جو رام کی گھن تھے وہ گھن یدی بھی آپ میں ہے تو سمجھ لو آپ نے رام رش کا سواد چکھ لیا ہے رام رش جیسا کی آپ نے سنا ہوگا یہ رام رش نمک کو بھی رام رش کہتے ہیں نمک کو رام رش کہتے ہیں شادو سند ڈال کو بیکنٹھی کہتے ہیں چاول کو تندل کہتے ہیں روٹی کو ٹھیک کر کہتے ہیں اور نمک کو رام رش کہتے ہیں مرچہ کو رام تڑا کھتے ہیں یہ سادو کی بھاسہ ہے صدکڑی بھاسہ ہم سادو ہیں اس لئے ہم جانتے ہیں نیا نیا سادو یہ بھاسہ کو نہیں جانتا ہے اگر نمک ڈالو اور سبجی میں نہ ڈالو تو کتنی اچھی ڈال آو کتنی اچھی سبجی ہو پر ٹیشٹ نہیں آتا ہے سواد نہیں آتا ہے اور نمک کو رام رش کہتے ہیں ایسے ہی جس کے جیون میں رام رش نہیں ہے تو اس کے جیون میں بھی سواد سماپت ہو جاتا ہے جیون بے سواد ہو جاتا ہے کتنے لوگوں کا جیون بہت اداس ہو جاتا ہے نراس ہیں لوگ جس کو انگلیس میں کہتے ڈیپریشن میں پہنچ گئے ڈیپریشن میں کیوں پہنچے ہو ڈیپریشن کی دوہ ڈاکٹر سکھاتے ہیں ڈیپریشن کوئی ساریرک بیماری نہیں ہے ڈیپریشن مانسی پروگ ہے ڈیپریشن ناسمجھی کے کارن ہوتا ہے